بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹرز نہیں دیکھے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ایکٹیو کو پیسیو یا پیسیو کو ایکٹیو میں چینج کرتے ہیں اب ہم فرس سنٹینس کے مطلق دیکھتے ہیں ہی ویل رائٹ آ لیکٹر یہ فیوچر انڈیفنیٹ ہے جب ہم اسے پیسیو آئس میں کریں گے تو ہم آ لیکٹر کو سٹارٹ میں لے آئیں گے پھر ہیلپنگ ووب ویل بی یا شیل بی کا یوز کریں گے آ لیکٹر ویل بی رائٹ کی تھرڈ فارم ہم ریٹن یوز کر دیں گے آ لیکٹر ویل بی ریٹن بائی ہی اوبجیکٹیو کیس میں بدل جائے گا ہیم آ لیکٹر ویل بی ریٹن بائی ہیم نیکس سنٹینس she is teaching the students یہ present continuous ہے اور جب continuous tenses کو ہم active سے passive میں کرتے ہیں تو ہم being کا یوز کرتے ہیں تو یہ active سے passive اس طرح ہوگا the students are being taught by her یہاں اس کو اور are میں اس لیے change کیا کیونکہ students plural ہے the students are being taught by her نیکس سنٹینس open the door یہ ایک imperative سنٹینس ہے اور ہم سیکھ چکے ہیں کہ اگر imperative سنٹینس کو active سے passive میں کیا جائے تو ہم let کا یوز کرتے ہیں مثلا let the door be opened نیکس سنٹینس an apple was eaten by her یہ ایک passive voice ہے اور اس کی پہچان ہم سیکھ چکے ہیں تو یہ active میں اس طرح change ہوگا she ate an apple نیکس سنٹینس tea has not taken by us یہ بھی ایک passive voice ہے ہم اسے active voice میں اس طرح change کریں گے we have not taken tea آج کی ایکسرسائز میں ہم نے کچھ active voice sentences کو passive میں change کیا اور چند sentences ہم نے passive سے active میں change کیے thanks for watching kindly like and subscribe my channel اللہ حافظ موسیقی